ہائے فرینڈز میں ڈاکٹر مشرف حسین آپ کا ایک بار پھر سے اپنے اس چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سردی کے موسم میں ہونے والی کچھ خطرناک بیماریوں کا جن میں سے دو خاص بیماریاں تھی ہارٹ ایٹیک اور سٹروک تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ہارٹ ایٹیک کے بارے میں ہارٹ ایٹیک ہوتا کیا ہے اس کی پریبھاشہ کیا ہے اس کی پریبھاشہ کیا ہے اس کی سیمٹرمز کون کون سے ہوتے ہیں اور کیا ہارٹ ایٹیک کو سیمٹرمز کے آدھار پہ یا اس کے لکشلوں کے آدھار پہ ہارٹ ایٹیک ہونے سے پہلے پہچانا جا سکتا ہے ایکچول میں ہارٹ ایٹیک کی جو ریفنیشن ادھوستو یہ ہے کہ جب بھی ہارٹ کو بلٹ سپلائی یا اکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے یا بند ہو جائے ایسی کنڈیشن کو ہم ہارٹ ایٹیک کہتے ہیں ایکچول میں جو ہارٹ کو بلٹ سپلائی کرتی ہیں وہ کورنری آٹری سپلائی کرتی ہیں جس کی تین برانچز ہوتے ہیں تو جنرلی وہاں پہ فیٹس کی ڈپوزٹ ہوتے رہتے ہیں ایج بڑھنے کے ساتھ اگر وہ فیٹس کی ڈپوزٹ اتنے زیادہ ہو جائے یا وہاں پہ پلاکس اتنے زیادہ جم جائے کہ جو بلٹ سپلائی ہے وہ بلوک ہونے لگے کم ہونے لگے تو اس کنڈیشن میں مریض کو سمٹمز آنے لگتے ہیں حالانکہ اگر وہ 40-50% تک بھی بلوک ہے ایک ایک آٹری تو جنرلی مریض کو سمٹم نہیں آتے ہیں یا کچھ انیشل بیسک سمٹمز آتے ہیں لیکن اگر یہی آٹری مور دن 70% بلوک ہو جائے تو مریض کو پھر ٹیپیکل سمٹمز آنے لگتے ہیں تو ہم ایسے کچھ ارڈی سمٹمز کی بات کریں گے اس ویڈیو میں جو مریض کو یا تو جو کچھ دن پہلے یا مہینوں پہلے بھی آ جاتے ہیں لیکن کئی بار مریض ان کو اگنور کر جاتا ہے جیسے لوگ کو گیس بنتی ہے یا ہارٹ برن ہوتا ہے بڑا کومن ہے یہ ایک کومن سمٹمز ہے جو ہارٹ اٹیک میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کو پہچانے کیسے تو اگر مان لی جیے آپ کو ہارٹ برن ہوتا ہے یا آپ کو گیس بنتی ہے آپ کو گسترائٹس ہوتا ہے اور اگر آپ نے گیس کی دوائی لے لی تو جنرلی آپ کو اس سے ریلیف مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو گیس کی دوائی لینے کے بعد بھی ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ شاید یہ ہارٹ اٹیک کا ارلی سائن ہے اس کے علاوہ مائلڈ ہیوینیسن چیسٹ نوزیا ڈیزینیس اس کے علاوہ ایک ایسا بھی سمٹمز ہوتا ہے کہ نوٹ فیلنگ ویل والی جو فیلنگ آتی ہے یہ بھی ایک ارلی سمٹم یا سائن ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کا تو دوستو یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی بوڈی کو سنیں اگر آپ کا بوڈی آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ ریاکٹ کر رہا ہے کہ یار کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ignore نہ کریں تو اب ہم بات کرتے ہیں دوستو ایکچول میں ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوتے کیا ہیں تو دو طرح کے میلی سمٹمز ہوتے ہیں جن کو ہم دو کٹیگری میں رکھتے ہیں ایک تیپیکل سمٹمز ہوتے ہیں اور دوسرے اٹیپیکل سمٹمز ہوتے ہیں جو تیپیکل سمٹمز ہیں یعنی کہ وہ جنرلی سارے مریض میں ہوتے ہی ہوتے ہیں جن میں سے چیسٹ میں ہیوینیس ہوگا اور جو چیسٹ پین ہوگا وہ ریڈیٹنگ ہوگا ریڈیٹنگ ٹو یعنی کہ گردن کی طرف در جائے گا شولڈر پین ہوگا لیفٹ آم میں پین وہ ریڈیٹ کرے گا یہ ایک تیپیکل سمٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ شوٹ میں سو بریت ہوگی اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی لمبی لمبی سانسے آئیں گی اور ایک تیسرا سمٹم جو ہوتا ہے جب ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کی کنڈیشن ہوتی ہے مریض کو بنا گرمی لگے یعنی کہ تھنڈا پسین آتا ہے بہت زیادہ پسین آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پسینی میں مریض نہ گیا ہو یہ ایک بڑا ٹیپیکل سمٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایٹیپیکل سمٹم ہوتا ہے جو ہٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے یا کچھ دن پہلے مریض کو پتہ لگتے ہیں جس میں سے جیسے ایک جنرل سینس آف انیزی نیس ہو جاتا ہے مریض کو لگتا ہے میرا طرح سٹیمینا کم ہو گیا ہے یا ایبڈومنل ڈسکمفرٹ یا ایبڈومنل پین بھی ہو سکتا ہے کئی بار بیک پین بھی ہوتا ہے یہ کچھ ایٹیپیکل سمٹم ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے سمٹم ہر ایک مریض میں آئے مگر ان سمٹم کو ignore نہیں کرنا چاہیے دوستو ہم یہ کیسے distinguish کریں کہ یہ جو سمٹم آ رہے ہیں یہ actual میں heart attack کے ہی ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں distinguish ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بھی age ایک فیکٹر ہو سکتا ہے comorbidities ایک فیکٹر ہو سکتی ہیں تو اگر مان لیجے کوئی family history ہے کسی کے ماں باپ کو hypertension ہے یا وہاں پہ cardiovascular diseases ہیں تو یہاں پہ possibility ہے کہ اس پرسن میں بھی یہ بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں یا مان لگ کسی کو diabetes ہے ساتھ میں یا already وہ اور بھی کئی سارے بیماریوں سے یا renal disease ہے کسی کو مان لگ kidney کی disease ہے تو وہاں پہ chances ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مریض پرون ہو heart attack کے لیے یا اگر کوئی smoker ہے ایک بڑا فیکٹر ہے تو اگر ایک smoker اور non smoker میں chances ہیں کہ جو smoker ہے alcohol لیتا ہے تو وہ بھی ایک predisposing factor ہو سکتا ہے تو یہ criteria ہوگا کہ اگر یہ سارے جو آپ کے predisposing factors ہیں یا co-morbidities ہیں جو آپ کی habits ہیں یا جو آپ کا life style ہے اگر وہ support کرتا ہے ان ساری چیزوں کو تو possibility ہے کہ وہ سارے heart attack کے symptoms ہوں گے اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر possibility ہے کہ شاید heart attack نہ ہو مگر یہاں ignore کرنے کی بات بنتی ہی نہیں ہے آپ کو ان لکشنرز کے ادار کرنا ہی پڑے گا اور کرنا ہی چاہیے heart attack کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اب اس کی بھی دو varieties ہیں ایک sudden heart attack ہو سکتا ہے اور ایک gradual heart attack ہوتا ہے sudden heart attack میں ہو سکتا ہے کسی کو کسی بھی طرح کے symptoms نہ ہو کسی کو predisposing factor بھی نہ ہو تو generally جو inner layer ہوتا ہے artery کا وہاں پہ جو plaques جمع ہوتے رہتے ہیں تو depend کرتا ہے کہ وہ inner layer کتنی مضبوط ہے اگر وہ inner layer ٹوٹ جاتی ہے اور وہ plaques جو ہے نکل کے blood flow میں آرٹری کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر آگے آرٹری بلوک ہو جاتی ہے اور اس سمیں acute heart attack آ جاتا ہے لیکن gradual میں کیا ہوتا ہے gradual میں آپ کو symptoms آتے ہیں تو مالی جی دیرے دیرے آپ کی آرٹریز بلوک ہونے لگتی ہیں fat کے deposits ہوتے ہیں plaques بننے لیتے ہیں یا advance age کے ساتھ جب یہ arteries میں deposits بڑھتے ہیں یا plaques پڑھنے لگتے ہیں تو جو لیومن ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتا ہے تو ویسے ہی کہ مالو ایک پرسنٹ تک تو مریض بیئر کرتا رہتا ہے پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ تک اس کو شاید کچھ symptoms نہیں آتے ہوں جیسے ساٹھ پرسنٹ پلس blockage ہونے لگتا ہے artery کا coronary arteries کا تو اس کو کچھ early symptoms آنے لگتے ہیں جو ہم نے پہلے symptoms کی بات کی تو جہاں پہ chances ہوتے ہیں کہ بھی gradual میں اگر آپ نے جلدی سے اس کو diagnose کر لیا ہے تو آپ lifestyle change کر سکتے ہیں اس کے habits change کر سکتے ہیں co-bobrid factors ہیں ان کا treatment دے سکتے ہیں تو possibility یہ ہے کہ وہاں پہ life expectancy یا اس کے treatment کے زیادہ chances یا زیادہ options available ہوتے ہیں doctors کے پاس پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم پہ doctor کو کب دکھائیں اگر آپ کو یہ symptoms آتے ہیں تو آپ کو کبھی ignore نہیں کرنا چاہیے test کرنا ضروری ہے ہاں let's take doctor decision آپ اس چیز کا wait نہ کریں کہ جبھی symptoms آپ کے آپ کے لئے جان لے وہا ہو جائیں یا اتنے serious ہو جائیں کہ اس سے میں جان بچانا مشکل ہو جائے دوستو اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لئے اب یہ ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ کو doctor کو دکھانا لیکن آپ کو بچاؤ کیا ہو سکتے ہیں بچاؤ بہت ضروری ہے آپ کے کہ اگر آپ habit بنا لیں کہ رات کو سوتے سمیں آپ ایک گلاس پانی ضرور پیئیں تو اگر آپ سوتے سمیں پانی پیتے ہیں تو آپ کا blood volume normal رہتا ہے اور blood کا flow بھی اچھا رہتا ہے تو chances ہیں کہ heart attack نہیں آئے گا اس کے علاوہ آپ کو smoker اگر ہیں تو آپ کو فٹا فٹ چتنا جلدی ہو سکے آپ smoking بند کر دیں اور اگر آپ alcoholic ہیں تو alcohol بھی لینا بند کر دیں آپ کو اپنے dietary habits کو صدارنا ہوگا آپ اپنے ڈائٹ میں fatty contents کم سے کم لیں refined oils کا استعمال کم سے کم کریں تو وہ چیزیں جو fat deposits کو بڑھاتے ہیں ان کو آپ نہ لیں اپنے lifestyle change کریں اگر آپ sedentary lifestyle ہے تو daily آپ اپنی activities بڑھائیں آپ daily exercise کریں وے آیام کریں کم سے کم 30 سے 35 minute کی exercise ضروری ہے چاہے آپ normal walk کریں جتنا آپ comfort سے کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے اس کو بڑھائیں اس کے علاوہ آپ کے لئے کچھ چاہے کراتے رہنا بھی ضروری ہے جس میں جو basic چاہے جیسے ECG ہو گیا lipid profile یا renal function test ہو گیا lipid profile سے lipids کا چکنائی کا یا colesterol کا پتہ لگ جاتا ہے تو وہ آپ کو predisposing factor پہلے سی پتہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو stress جو ہے اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چندتی تکیس چیز کو لے کہ اس سے کیا ہونے والا ہے future کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں جو present ہے اس میں خوش رہے جتنا ہے اس میں خوش رہے تو stress نہ بڑھائیں اس کو کم کریں یہ بھی ایک کارن ہے جب stress ہوتا ہے تو اس سے بھی heart attack آنے کی chances بڑھ جاتے ہیں جو risk factors ہیں ان کے اور routine preventive health check ضرور کرائیں اگر آپ 40 plus ہو گئے ہیں تو مجھے امید ہے دوستو آپ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اگر آپ کوئی سوال ہے تو پلیز نیچے کمنٹ بیوکس میں ضرور لکھ دیں دھنیو بیوکس